ایف بی آر نے بینامی جائیدادوں سے متعلق بڑا انکشاف کر دیا ہے کراچی میں 101 جائیدادیں بینامی ایف بی آر نے شہر کے مہنگے علاقے تاریخ روڈ پر واقعے ایک اور بینامی جائیداد کا سراغ لگایا ہے کراچی کے پوش علاقوں میں قائم بینامی رہائشیوں، کمرشل امارتوں اور ارازیوں کے خلاف بھی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ ایف بی آر کے بینامی زون 3 نے شہر کے مہنگے علاقے تاریخ روڈ پر واقعے ایک اور بینامی جائیداد کا سراغ لگایا ہے ایف بی آر بینامی زون نے تاریخ روڈ سے متصل پی سی ایچ ایس کے کمرشل ایریا میں پلوٹ نمبر 166 اور 168 کو بینامی قرار دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر نے پلوٹ نمبر 166 کے مبینہ مالک خاجہ کاشف حسن نیشنل سینٹر ہاؤسنگ بلوک ٹو گلشن اقبال جبکہ پلوٹ نمبر 166 کا مالک محمد یاسین نامی شخص مارکیٹ کورٹر میٹھر در کا ریائشی ہے جسے بینامی زون 3 کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا ہے واضح رہے کہ ایف بی آر نے 28 فروری 2020 تک 62 ارب روپے کی بینامی جائیداد پکڑنے کا انکشاف کیا ہے ان 62 ارب 36 کروڑ روپے کی جائیدادوں میں سب سے زیادہ جائیدادیں اومنی گروپ کی ہیں جن کی مالیہ 14 ارب 86 کروڑ روپے بنتی ہے اور اب تک 146 جائیدادوں کو ضبط بھی کیا گیا ہے یہ جائیدادیں کراچی، لہور اور اسنا آباد میں واقع ہیں ایف بی آر نے مجموعی طور پر اب تک 31 ارب 22 کروڑ روپے کی 146 جائیدادیں آرزی طور پر ضبط کر لی ہیں ان میں کراچی میں 101 جائیدادیں اسلام آباد میں 31 اور لہور میں 14 جائیدادیں ہیں اب تک بینامی جائیدادوں سے متعلق 34 ریفرنس کورٹ میں دائر کر دیے گئے ہیں جبکہ 63 مقدمات کو حتمی شکل دے دی ہے ایف بی آر نے مجموعی طور پر 752 بینامی اداروں کی نشاندہی بھی کی ہے اس خبر کی مزید تفصیلات جانی ہمارے نیوز لنک www.propertypost.com.pk پر